اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک ہے امید کرتا ہوں میں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے فائنلی دوستو ایک بہت ہی انفرمیٹک وڈیو آپ کے لئے میں لے کے آیا ہوں کافی دوستوں کی فرمائج تھی مجھے میلز اور ویٹس اپ پہ بہت سے دوستوں نے مجھے پوچھا کہ سپین کی ڈنکی بزائیں آپ سپین کی ڈنکی ہم کس طرح لگا سکتے ہیں مورکو سے آپ کو مورکو اور سپین کے بارے میں کیا ریلیشنز ہیں کیا چکر ہے میں آپ کو پوری ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں اس سے پہلے دوستو گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لینا یار کیونکہ یہ چینل پہ آپ کو ٹریولنگ سے ریلیٹڈ اور آزرباجان سے سپیشلی آپ کو آزرباجان سے ریلیٹڈ آپ کو ویڈیوز ملتی رہتی ہیں تو بات آج کے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں مین ٹاپک جو آج کا سپین کا ہے کہ سپین کی ڈنکی ہم کس طرح لگا سکتے ہیں میں آپ کو فرسٹ و فال تو بلکل ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ ڈنکی لگائیں ایک اور بہت کوسچن مجھے ٹرینڈنگ میں کوسچن پوچھا جاتا ہے کہ سپین کی کوئی ایزی ڈنکی کوئی ایزی ویڈ ڈنکی بتائیں یا پھر یورپ کی کوئی ایزی ڈنکی بتائیں کہ ہمیں بہت ہی آسان آسان رستہ ہو اور ہم ڈنکی لگا لیں تو میں ان ڈنکرز کے لئے کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی بندے اسی بات پر امائدہ ہوتے کہ ہم نے ڈنکی ہی لگانی ہے تو ان کو ان کے دل دکھانے والی میں بات یہ کرنے والا ہوں کہ بھائی آپ جتنی مرضی جتنا مرضی ایزی ویڈ ڈونڈ لیں آپ تقریبا کوئی بھی ویڈ ڈونڈیں گے تو اس میں آپ کو پریشانی آنی آنی ہے آپ چاہے ایسا ویڈ ڈونڈے جس میں 20% آپ کو صرف پریشانی ہوئے 80% آپ کے جانے کے چانس ہو تب بھی آپ کی جان کا رسک بننا ہی بننا ہے کسی بھی کسی نہ کسی انگل سے آپ دیکھ لیں تو یہ ایک بہت ہی خطرناک طریقہ ہوتا ہے ڈنکی کا تو میں آپ کو بالکل رکمنڈ نہیں کر رہا لیکن کافی دوستوں کی فرمایش تھی کہ اس بارے میں معلومات دی جائیں تو مجھے اس لئے میں آپ کو اس بارے میں معلومات دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کسی بھی ایجنٹ سے بچ سکیں کیونکہ ایجنٹ حضرات کا مین ہتھیار کیا ہوتا ہے وہ آج میں ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ ایجنٹ کس طرح آپ کو باتوں میں ورگلا لیتے ہیں کس طرح آپ کو جو ہے وہ اپنی طرح مائل کرتے ہیں ان کا مین ہتھیار یہ ہوتا ہے لسن توجہ کریے گا بہت امپورٹنٹ بات میں یہاں پہ کرنے والا ہوں اس وقت آپ گوگل میپ پہ ہیں اور آپ یہاں پہ سپین کو دیکھ رہے ہیں سپین جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہا ہوگا آپ کو سپین تو دوستو سپین کی اگر ہم میں سپین کا بارڈر دیکھوں تو سپین کا بارڈر جو ہے وہ مورکو کے ساتھ لگتا ہے یہاں پہ مورکو آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہ سپین ہے اور یہ مورکو ہے اور یہاں پہ اس کا بارڈر ہے یہ والا تو گل بریٹر یہاں پہ یہ بارڈر ہے اور یہ مورکو اور سپین کے درمیان یہ بارڈر ہے ان کا تو ایجنٹ حضرات جو ہے وہ اسی طرح گوگل میپ نکال کے بیٹھے ہوتے ہیں جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں ہم سے جو بھی ہے سات سے آٹھ لاکھ جتنا بھی آپ دیتے ہیں یا جتنا بھی ایجنٹ حضرات مانگتے ہیں تو آپ بولتے ہیں کہ ہمیں سپین کی ڈنکی لگوات ہوتے ہیں ایجنٹ حضرات کیا کرتے ہیں آپ کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور اسی طرح انہوں نے اپنے لیپ ٹوپ یا پی سی میں گوگل میپ کھولا ہوتا ہے اور آپ کو کیا کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ سپین پڑا ہوا ہے یہاں پہ مورکو ہے اور یہ دیکھو یار اتنا سا واس فاصلہ ہے ان کو دونوں کے درمیان میں آپ دیکھیں کہ یہ صرف یہ فاصلہ ہے اتنا سا تو بورڈ کے ذریعے مطلب ہم آپ کو پہنچا دیں گے صرف یہ یہ چھوٹا سا رست ہے تو جو دیکھنے والا ہوتا ہے آپ کی بھی نظر یہی دھوکہ کہا رہی ہوگی تھی کہ یہ بہت چھوٹا سا رستہ ہے یہ جو بورڈر ہے سپین اور یہ جو آپ کو بلو کلر کا وارٹر نظر آ رہا ہے مطلب یہ سمندر ہے یہ ایک بورڈر ہے سپین اور مورکو کے درمیان تو آپ بھی دیکھنے والی آنکھ یہی کہتی ہے کہ یہ تو بہت چھوٹا سا مطلب ایریا ہے یہی کوئی ایک سے دو کلومیٹر ہوگا اور یہی پانچ دس منٹ کا رستہ ہوگا تو ایجنٹ حضرات یہی مین ہتھیار یوز کرتے ہیں کہ وہ گوگل میپ پہ آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا رستہ ہے یہاں سے آپ کو پال کروانا ہے اور آپ کو سپین میں چھوڑ دینا ہے کامی کوئی نہیں ہے لیکن جب آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں تب آپ کو پتا چلتا ہے جو گوگل میپ پہ آپ کو پانچ سے دس منٹ کا رستہ نظر آ رہا ہوتا ہے بیسیکلی وہ رستہ کم از کم سات سے آٹھ گھنٹے کا ہوتا ہے جو کہ آپ کو سمندر میں تیع کر کے جو ہے وہ گزارنا پڑتا ہے تو پھر بھی جو بندے ڈنکی پر مطلب ان کی سوئی ایک ہی جگہ پہ اٹکی ہوتی ہے کہ ڈنکی لگانی لگانی ہے ان کے لئے بھی آگے ویڈیو میں سپرائز ہے تو وہ ویڈیو کو پلیز وہ بندے سپیشلی پورا آواز کریں جو ڈنکی پہ ہی مطلب ہوتے ہیں کہ ہم نے ڈنکی ہی لگانی ہے میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں میں آپ کو وے بتاؤں گا کہ ڈنکی کا کیا وے ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مورکو کے مورکو کنٹری کیسا ہے مطلب دوستو مورکو جو ہے وہ اس کو یورپ کا گیٹ سمجھا جاتا ہے اور واقعی ہی یہ بات جینئن ہے کہ مورکو جو ہے وہ یورپ کا گیٹ ہے یہ اس بات کی حقیقت ہے کہ یورپ میں انٹری کے لیے مورکو جو ہے وہ بہت بہتر ہے لیکن مورکو کی حقیقت کوئی نہیں جانتا لوگ ایجنٹ یہی بتاتے ہیں کہ مورکو بھی یورپین لک رکھتا ہے مورکو میں آپ جوب کر سکتے ہیں اور اگر آپ جب تک آپ کا سپین کا نار دنکی لگے آپ مورکو میں جوب کر سکتے ہیں تو یہ بالکل غلط باتیں ہیں مورکو میں کوئی جوب نہیں ہے اور مورکو اتنا چیپ ترین کنٹری ہے اتنا غریب کنٹری ہے وہاں پہ بہت غربت ہے آپ تقریباً وہاں پہ جب کوئی بھی بندہ آپ میں سے کسی نے وزٹ کیا ہے تو وہ کومنٹ میں ضرور بتائے کہ مورکو کیسا کنٹری ہے یا آپ خود بھی ویکی پیڈیا کر لیں یا پھر ویڈیوز بہت سی پڑھی ہوں گی یوٹیوب پہ تو آپ خود سرچ کریں مورکو کیسا کنٹری ہے خیر مورکو جو ہے میں مورکو کو یہاں پر ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں کہ مورکو بہت غریب ہے یا یہ فلا فلا بلکہ میں صرف حقیقت سے آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں حقیقت سے اگاہ کر رہا ہوں آپ سب کو کہ مورکو کی حقیقت کیا ہے کیونکہ ایجنٹ حضرات بتاتے کچھ ہیں ہوتا آگے کچھ ہے تو مورکو جو ہے وہ اتنا چیپ کنٹری ہے تو جب ایجنٹ آپ کو مورکو میں لے کے آتے ہیں تو وہ جوب تو آپ کو ملتی نہیں ہے تو جو آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں مورکو میں گینگز وار بہت ہے مطلب بہت گینگز وہاں پہ ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ بلکل سیف ایریا نہیں ہے بلکل سیف کنٹری نہیں ہے اور بلکل یہاں پہ گینگز ہوتے ہیں اور جیسے ہی آپ مطلب جاتے ہیں تو مورکو کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں آپ ان سے مطلب بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اگر پاکستان انڈیا یا کوئی بھی بندہ ہے وہ مورکو کے لوگوں سے بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لک دیکھنے میں تو ان کو پتا چل جاتا کہ یہ بندہ سپین میں ڈنکی کے لیے ہی آیا ہے ہمارے کنٹری میں مورکو کوئی بہت بڑا کنٹری تو ہے نہیں کہ جہاں پہ بندہ ٹوریسٹ کرنے آیا ہے تو ان کو پتا چل جاتا کہ یہ بندہ ڈنکی لگانے کے لیے ہی آیا ہے سپین میں تو اس وجہ سے پھر وہ کیا کرتے ہیں اور آپ کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں اور آپ پہ بہت جبر کر کے آپ سے زبردستی جو ہے وہ پیچھے سے آپ کے گھر والوں سے پیسے منگواتے ہیں اور پھر ایجنٹ حضرات بھی باز اوقات ان سے ملے ہوئے ہوتے ہیں اور جب آپ سے یہ پیسے لے لیتے ہیں تو آدھے ایجنٹ لیتے ہیں پیسے اور آدھے پیسے جو ہے یہ گینگز رکھتے ہیں تو یہ ان کے کانٹریکٹس ہوئے ہوتے ہیں تو پلیز ان چیزوں سے آپ بچیں خیر آج یہاں پہ میں چھوٹا ساپ کے آپ کے ساتھ ایک واقعہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا آج سے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے میرے دوست کے آگے کچھ آگے کسی دوست کی یا اس کے آگے کزن کا جو واقعہ ہے اس نے یہ ہمیں بتایا تھا کہ مورکو سے سپین بارہ لوگ جو ہیں وہ پاکستانی بارہ لوگ نکلے تھے مورکو سے سپین کی دنگی کے لیے تو جب وہ مطلب مورکو میں پہنچے تو ایجنٹ نے انہیں بولا کہ آپ پیسے نکالو ان سے پیسے لے لیے تقریباً چھے چھے ساتھ ساتھ لاکھ انہوں نے لیے ایجنٹوں نے وہاں پہ مورکو میں ان سے تو سٹارٹنگ میں پاکستان سے انہوں نے دو دو لاکھ لیا تھا باقی جو چھے چھے ساتھ ساتھ لاکھ ہے وہ مورکو میں پہنچ کے لیے تھے مورکو میں پہنچنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے بارہ جو جتنے جو بارہ لوگ گئے تھے ڈنکی لگانے کے لیے ان سے پہلے لکڑیاں تڑبائی اور پھر ان سے ایک بورڈ تیار کروائی انہی بارہ لوگوں سے اور پھر شاپ کسی موٹر بائک یا کوئی بھی ٹائروں والی شاپ سے ٹیوبز لے کے ٹائروں والی ٹیوبز ان میں ہوا بھر کے جو ہے وہ اس کشتی کے سائڈوں پہ لگا دیئے اور ان بارہ لوگوں کو اس میں لوڈ کیا اور پھر ان کو سپین کی جانب روانہ کر دیا تو یہ اتنا مطلب کہ رسکی تھا کہ ایجنٹوں نے اپنے جو ہے وہ بورڈ کے پیسے بچانے کے لیے ان کو بولا کہ آپ اب آ چکے ہو اور اب آپ کو کام کرنا ہے اور پھر آپ نے سپین میں انٹری کرنی ہے تو یہی رستہ ہے کہ آپ نے خود کشتی تیار کرنی ہے تو انہوں نے خود وہ کشتی تیار کی وہ بارہ لوگوں نے اور پھر انہوں نے سپین کی جانبی ایجنٹوں نے انہیں روانہ کر دیا تو خیر جب وہ ابھی سپین کے بارڈر سے وہ بہت دور تھے کہ کشتی رستے میں ہی ٹوٹ گئی اور تقریباً وہ سارے جو بارہ کے بارہ تھے وہ بیچارے انہ لیلہ و انہ لیلہ راجون ہو گئے تو یہ بہت ہی رسکی رستہ ہے خیر دوستو مورکو بلکل سیف کنٹری نہیں ہے آپ کے لیے اور ہاں اگر ڈنکی آپ لگانا چاہتے ہیں تو اس کا کچھ طریقہ کا یہ ہے کہ آپ ایجنٹوں کو ساتھ سے آٹھ لاکھ رویہ دیتے ہیں کہ آپ ہمیں مورکو سے ڈنکی لگوائیں تو مورکو کا تو ویزا آپ کو مطلب آسانی سے مل جاتا ہے مورکو تو اگر کوئی بہت جس کا ٹریول ہسٹری بلکل نہیں ہے زیرو ہے مورکو تو ان کو بھی ویزا دے دیتا ہے تو مورکو کا ویزا لینا بلکل مشکل نہیں ہے مورکو کا ویزا آپ خود اپلائی کر سکتے ہیں اور ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو مورکو کا ویزا مل جاتا ہے تو مورکو کا جب ویزا لگاتے ہیں تو آپ اس طرح مطلب کہ اگر آپ نے ڈنکی لگانی ہی لگانی ہے سوچ رکھا ہے تو اس کا یہی بیسٹ وی ہے کہ آپ جو ہے وہ وہاں سے جو مورکو سے مورکو کی جو اوفیشلی جو ان کی گورنمنٹ کی جو گورنمنٹ کی یا پھر جو بھی وہاں پہ اوفیشلی بورڈز ہیں بہت بہت بڑی شیپس ہیں جو آٹ آف کنٹریز جاتی ہیں مورکو سے بہت سی شیپس جو ہیں وہ جاتی ہیں یورپ میں جاتی ہیں یورپ سے آگے جاتی ہیں کینیڈا آسٹریلیا یوکے تو وہاں پہ بھی جاتی ہیں تو آپ ان شیپس والوں سے جو ہے سیٹنگ کر لیں آپ اپنے لیول پہ جا کے سیٹنگ کریں تو اگر تو آپ کی وہاں پہ سیٹنگ ہو جاتی ہے تو آپ ان کو جو ہے وہ جتنے بھی وہ آپ کا تیہ ہوا آپ وہاں پہ دیکھیں ان شیپس کے ذریعے آگے ٹریول کر سکتے ہیں تو یہ طریقہ ٹھیک ہے میرے خیال میں یہ آجنٹوں کے آجنٹوں کی بجائے آپ خود کسی سے کسی شیپ والے سے کسی بڑے شیپ سے سیٹنگ کر لیں ہو جاتی ہے کیونکہ ہر جگہ پہ سکہ چلتا ہے تو آپ جو ہے وہ جو بھی پیسے آپ کے ہوں آپ کو یہ کام یہ تقریباً یہ دنکی کے لیے دنکی لگانے والوں کے لیے پہلی بات تو یہ کہ آپ دنکی لگائیں ہی نا یہ بہت بڑا جان کا رسک ہوتا ہے آپ کی جان جا سکتی ہے تو جو بندوں نے مجھے ابھی واتس اپ پہ اور میلز پہ پوچھا کہ یار کیا رسطہ ہے ہم نے لگانی ہی لگانی ہے انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ ہم نے دنکی لگانی ہی لگانی ہے تو یہ ان دوستوں کے لیے ہے کہ آپ کے لیے یہ بیسٹ وی ہے کہ آپ مورکو کی کوئی اوفیشل شیپ کے شیپ کے ذریعے جو ہے وہ ٹریول کریں آگے کو تو یہ آپ یہ نہ سوچیں کہ بلکل بہت آسان ہے میپ پہ جو دیکھتا ہے وہ ریل میں نہیں ہوتا بھائی جو چھوٹا سا آپ کو میپ پہ نظر آتا ہے آپ دیکھیں کہ سپین اتنا بڑا ہے تو میپ پہ آپ کو کتنا سا نظر آ رہا ہے تو اسی طرح یہ چھوٹا سا جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایکچولی بہت بڑا ہوتا ہے ایجنٹ آپ کو یہی کہتے ہیں کہ یہ بس چھوٹا سا آپ نے یہی پار کرنا ہے اور ہم نے سپین میں پہنچ جانا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں پہ سپین کے بارے میں تھوڑی انفرمیشن دیتا جاؤں کہ سپین میں جب کوئی بھی خوش قسمتی کے ساتھ ڈنکی لگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور جب وہ سپین کے بارڈر میں آپ پہنچ جاتے ہو تو سپین کی جو پولیس ہے وہ آپ کو بالکل پیچھے نہیں جانے دے گی نہ ہی آپ کو جو ہے وہ سمندر میں چھوڑے گی کہ مرنے کیلئے چھوڑے گی اور نہ ہی آپ کو جو ہے وہ پیچھے کو ریورس کرنے دیں گی بلکہ وہ پھر آپ کو اپنے گنٹریمنٹ کی مجبوری ہوتی ہے کہ اگر آپ ان کے بارڈر پہ پہنچ گئے ہیں تو سپین جو ہے وہ آپ کو جو ہے اپنے ملک میں انٹری دے دیتا ہے اور پھر وہ آگے اسائلم کا سارا جو ہے وہ چکر پھر آگے چلتا ہے پورو سے اسائلم کا ہوتا ہے تو سپین میں پہنچ کے جابز تلاش کرنے کا ایک بیسٹ وی یہ ہے کہ آپ جب آپ سپین میں چلے جائیں آپ الیگل گئے ہیں یا کسی بھی کنٹری میں آپ الیگل جائیں تو ان ڈنکرز کے لیے یہ مشورہ ہے میرا کہ آپ وہاں پہ ٹورسٹ بن کے گھوما پھیرا کریں مطلب اچھے کپڑے پہن کے اچھا ایک لیول بنا کے پھر گھوما پھیرا کریں تاکہ دیکھنے والے کو یہی ہو کہ یہ بندہ ٹورسٹ ہے اور یہاں پہ ٹور کرنے آیا ہے ہمارے کنٹری کا اس طرح آپ کو بورڈز لینے میں بھی اور جو بھی آپ کو چاہیے ہوگا وہ لینے میں آپ کو پرابلم نہیں آتی کیونکہ ایک ٹورس جو ہوتا ہے وہ بہت خرید و فروخت کرتا ہے تو آپ کو جو ہے وہ اس میں پرابلم نہیں ہوگی کسی بھی جگہ پہ گھومنے پھرنے کی اور آپ خطرے کی آنکھوں سے بھی دور رہیں گے تو فائنلی دوستو پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوسٹن ہو مورکو سیلیٹڈ سپین سے لیٹڈ یا کسی بھی اور کنٹری سے لیٹڈ تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں یا پھر میل بھی میرے آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہاں پہ مجھے میل بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ آپ کو میں جو ہے وہ رپلائے دیوں اور آپ کی جو بھی آپ کے مائنڈ میں کوسٹن ہوگا اس کا آپ کو آنسر دے سکوں تو مجھے ضرور خدمت کا موقع دیجئے گا اور اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا میں جہاں تک ہو سکے آپ کی ہیلپ کروں گا ویڈیو کافی لمبی ہو گئی اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں آج کے لیے صرف یہی تھا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ